الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھین سو سال پرانے قرآن مجید کے نادر اور نایاب نسکے بھی موجود ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر دعائیں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا گیا ہے کہ میری سانس کو بھی صحت عطا کر یا اللہ میری امی کو صحت عطا فرما اور بہن کو بھی صحت عطا کر میرے شہر کو نوکری دے آمین کچھ اس طریقے سے یہاں پر مردوں اور خواتین کے لئے الگ الگ ہجرے بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں یہ گاروں کے دروازے ہیں جو کہ آپ قرآن مجید کے زیف نسکوں سے فل ہو چکے ہیں اور ان کو بند کر دیا گیا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر لمبے سرکوں کا ایک جال ہے السلام علیکم جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں آج میں موجود ہوں کوئٹہ میں اور کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک سیٹی ہے اس کی چاروں سائیڈوں پہ پہاڑی سلسلے ہیں جس میں کوہ مردار کوہ چلتن کوہ دکاتو کوہ زرگون اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جبل نور القرآن کی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ جبل نور القرآن گورنومنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور یہ پہاڑ دو بھائیوں کی ملکیت ہے عبدالسماد لہڑی اور عبدالرشید لہڑی جو کہ دونوں بھائی مل کر اس ادارے کا نظام چلا رہے ہیں اس ادارے کا اصل مقصد دنیا بھار سے لائے گئے شہید اور ضعیف قرآن مجید کو محفوظ کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ملک بھار سے لائے گئے ضعیف اور شہید قرآن مجید کو چھانٹی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان میں سے استعمال ہونے والے قرآن مجید جیسا کہ جو شروع اور آخر میں سے شہید ہوں ان کو نئے صفات لگا کر جلد کیا جاتا ہے اور دوبارہ اداروں کو حدیعہ کر دیا جاتا ہے اور باقی ماندہ تمام شہید اور آگ کو تھیلوں میں بند کر کے انہی سرنگوں میں دفن کر دیا جاتا ہے چلیے چلتے ہیں اندر اب آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ فریمز میں قرآن مجید کے نسکے لگائے گئے ہیں یہ انتہائی پرانے اور نایاب نسکے ہیں عملہ سے بات کرنے کے دوران یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر تقریباً چھین سو سال پرانے نسکے بھی موجود ہیں عملہ نے بتایا کہ یہاں پہ اتنے نادر اور نایاب پرانے نسکے موجود ہیں کہ جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ اتنے ضحیف ہو چکے ہیں کہ وہ ریشہ ریشہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر مختلف کمرے بنائے گئے ہیں جن میں لوگ آ کر اپنی عبادات کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں بعض سرنگیں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں اور ان کو بند کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ یہ سرنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ سرنگ بھی تقریباً تھیلوں سے بھر چکی ہے مزید آگے جائیں تو قرآن مجید فریمز میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر بہت ہی نادر نسخے موجود ہیں جن میں عملہ نے بتایا کہ یہاں پر انڈونیشین بنگلہ دیشی انڈین اور آفریکن ہر زبان میں لکھے گئے نسخے موجود ہیں یہاں تک کہ تقریباً پچاس زبانوں میں لکھے ہوئے قرآن مجید یہاں پر موجود ہیں قرآن مجید کے ایسے نسخے بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ زمانہ قدیم میں ہاتھ کے خطاتی سے لکھے گئے ہیں جنہیں دیکھتے ہی الحمدللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب نورِ ہدایت ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا ہے یہاں اسی کے ساتھ ہی عبادت کے لئے حجرے بنائے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک موتبر اور پاک جگہ ہے یہاں پر لوگ آ کر اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں چلیے جی اب آپ کو لے چلتے ہیں حجروں کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کس طریقے سے لوگ اپنی عبادات سرانجام دیتے ہیں جیسا یہاں پر میں نے نوٹس کیا جوں ہی میں حجرے میں داخل ہوا تو یہاں پر دیواروں پر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی حاجات لکھ رکھی تھی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہندی کے ساتھ اور مختلف قسم کی سیاہیوں کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے اپنی اپنی دعائیں لکھ رکھی ہیں یہاں پر کافی دیر گزارنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں اس میں سے چاند دعائیں پڑھوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں لیکن مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی مزید تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے تھوڑا صاف لکھا ہوا نظر آیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے اور یا اللہ میری امی کو صحت اتا فرما اور میری بہن کو بھی صحت اتا فرما اور میرے شہر کو نوکری دے آمین اس طریقے سے لوگوں نے اپنی اپنی حاجات یہاں پر لکھ رکھی ہیں مزید یہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کچھ اور بھی حجرے موجود ہیں جہاں پر لوگ اپنی اپنی عبادات سارا انجام دیتے ہیں مزید جب میں باہر کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مزید قرآن مجید کے نسخیں یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ میں نے تمام نسخوں کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں یہ موقع اتا کیا اسی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ادارہ کی طرف سے اپیل کا ایک بورڈ چسپا کیا گیا ہے جس کے اوپر ادارہ کی طرف سے مختلف قسم کی اپیلیں کی گئی ہیں مزید جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ انیس سو بانوے سے اپنی کابشیں سارا انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو عجر خیر اتا کرے اور ان کی استطاعت میں مزید اضافہ کرے اسی کے ساتھ میری جب باہر کچھ مزدور کانکنوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ یہ کانکنی تقریباً بارہ سو روپے فٹ کے حساب سے کی جاتی ہے اور اس کا تمام تر خرچہ یہ دونوں بھائی ہی اٹھاتے ہیں مزید اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیے آباد رہیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اس کے لیے